السلام علیکم ناظرین مستقل مزاجی لگن اور انتھک محنت ایسی خوبیاں ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل ہو تو انسان ناممکن کو قابل تسخیر بنا سکتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی انسان سے ملوانے جا رہے ہیں جنہیں آپ جانتے تو ضرور ہوں گے مگر ان کی کامیابی کے پیچھے چھپی انسنی داستان آپ کے لئے یقیناً باعث رشک ہوگی آج ہم بات کریں گے دنیا کے نمبر ون بیٹس مین بابر آزم کے بارے میں جنہیں رنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ایک بال پیکر کی حیثیت سے کیا لوئر میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام فارمیٹس کا کپتان کئی ریکارڈز اپنے نام کرنے والا ٹاپ آرٹر بیٹس مین اور دنیا کرکٹ کا چیمپئن کیسے بنا آج اسی پر بات ہوگی ناظرین پاکستانی کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو اکمل برادران کی کافی عرصہ ٹیم میں اجارہ داری رہی کامران اکمل، عمر اکمل اور عدنان اکمل یہ بابر آزم کے کزن تھے جنہوں نے کئی سال پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ساتھ ساتھ اکمل برادران ٹیم کے متنازعہ پریئرز بھی رہی بابر آزم کو بھی بچپن ہی سے جنون کی حد تک کرکٹ کا شوق تھا آج آپ ٹیکنیک کی بات کر لیں یا ٹیمپرائمنٹ کی کفتانی کی بات کر لیں یا پریشر میں لمبی لمبی شارٹس کھیلنے کی بابر آزم ہر طرف آپ کو متاثر کن پرفارمس دکھاتے نظر آئیں گے محمد بابر آزم پندرہ اکتوبر انیس سو چورانوے میں اندرون لاہور کے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے دوہزار ساتھ سے اندرون لاہور کی گلیوں میں ٹیپ بال سے کرکٹ کا آگاز کیا پھر ایک کرکٹ کلب جائن کر لیا تیرہ سال کی عمر میں ٹرائز دیئے اور خوش قسمتی سے ان کی سیلیکشن بھی ہو گئی چھوٹی عمر میں وہ اسٹیڈیم میں بال پیکر لگ گئے تھے بال پیکر بننے کے بعد انہیں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور انٹرنیشنل کرکٹ پلئیرز کو قریب سے دیکھنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا کافی عرصے تک کلب لیول اور ریجنل لیول تک کرکٹ کھیلی بابر آزم اے بی ڈویلر کو بہت فالو کرتے تھے انڈر سکسٹین، انڈر نائٹین اور انڈر ٹونٹی تھری میں بھی انہوں نے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی شروعات میں انہیں کافی چیلنجز اور بوری کارکردگی کا سامنا رہا بابر آزم رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہیں اور رائٹ ہینڈ سے ہی آف بریک گیند بازی بھی کرتے ہیں سال دوہزر پندرہ میں جب زمباوے ٹیم قومی دورے پر آئی تو اس موقع پر بابر آزم کو ونڈے ڈیبیو کرنے کا موقع ملا جس میں انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی اور ساٹھ گیندوں پر چون رنز جڑ دیئے اور دنیا کرکٹ میں اپنا قدم رکھ دیا اس کے بعد انہیں سری لنکا کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ اور اوڈی آئی سیریز کے لیے قومی سکوارڈ کا حصہ بھی بنا لیا گیا اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور سب کو اپنی طرح متوجہ کیے رکھا وہ پاکستانی سکوارڈ کے سب سے زیادہ کنسسٹنٹ بیٹسمن کے طور پر جانے جاتے ہیں اور آج تک وہ کئی ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہیں وہ پاکستان کے تیسری ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے اپنے پہلے تین میچز میں تین سینچریز سکور کی اور دنیا کے واحد ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے اپنے پہلے تین ونڈے میچز میں تین سو پچاس سے زیادہ رنز سکور کر رکھے ہیں ونڈے میں بہترین پرفارمس دیخانے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا ڈیبیو تیرہ اکتوبر دوہزر سولہ کو ویسٹن ڈیز کے خلاف کیا اس میچ کی پہلی اینکز میں انہوں نے انہتر رنز سکور کیے اور ریکارڈ بنا ڈالا تب سے اب تک ان کے ریکارڈز قائم کرنے کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے شروعات میں ٹیسٹ کرکٹ میں ان کی کارکردگی کوئی خاص اچھی نہ تھی مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی متاثر کن کارکردگی دکھاتے گئے انہوں نے بجائے دوسروں کو بلیم کرنے اور بہانے بنانے کے ساری توجہ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے پر مرکوز رکھی اور دن بدن اپنی بیٹنگ کو پائے کمال تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے اور آئی سی سی رینکنگ میں اوپر سے اوپر آتے گئے وہ آج دنیا کے نمبر ون بلے باز اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام فارمیٹس میں کفتان ہیں وہ 56 نمبر شرٹ زیب تن کرتے ہیں ان کے والد ایک ٹیچر ہیں ان کے دو بھائی ہیں جن کے نام صفیر آزم اور فیصل آزم ہیں ان کے چھوٹے بھائی صفیر آزم بھی کرکٹ کھیلتے ہیں ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر کارکردگی دکھاتے رہیں اور پاکستان کا نام یوں ہی روشن کرتے رہیں آمین ناظرین اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ